شوامی ورڑن کرتے ہیں راجہ پر اچھتو یعیاتی شکار کھلنے کے لیے ور میں جاتے ہیں ہیران منتر دھیان ہو جاتا ہے اب تھوڑا پرسنگ یہ دھر کا برام لگاتے ہیں اب تھوڑا پرسنگ آپ مہاراج پروروا کی طرف آئیے راجہ پروروا کی پتری کا نام تھا سرمشتھا جس کی بلکل خاص سہیری کونٹی پتا ہے تمہیں دیبیانی جو مہاراج شکرہ چادر جی کی پتری ہیں دیبیانی بلکل گھنشت مطر تابری پکی دوستی ہے دونوں لڑکیوں میں ایک دوسری کے بنا کوئی کھانا نہیں کھاتی پانی نہیں پیتی یا تک کہہ سوتی بھی نہیں ہے لیکن شمی کا چکر ان کو بھی الگ کرتا ہے شمی کی بات ہے شرمشتھا دیبیانی شکیوں کے ساتھ میں اپنے بابل کے تعلام مشنان کرنے کے لئے آتی ہیں کہتے یہ نگل عوستہ مشنان کر رہی تھیں تعلام میں تو ایک شنٹ آگے ان کو دیکھ کر کے بڑی جھٹ پٹ مکنی اور اپنے اپنے کپڑے پہننے لگیں دیبیانی نے شرمشتھا کے کپڑے پہننے لگے شرمشتھا نے دیبیانی کے کپڑے پہن لگے جلدی جلدی ہوں جاتے合ہ لپک زبک میں تو کام خراگ ہے جاہاں جلدی جلدی اپنے سنتوں کو ڈھکنے کے لئے بستروں کو پہنا تشینہ جفتی ہوئی شرمشتھا کے کپڑے دیبیانی پر دیبیانی کے شرمشتھا اور جو سرمشتہ نے دیکھا میرے کپڑوں کو پہن لیا بھلی تو برامان کی بیٹی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا ہاتھ سے اوپر نہ جا میں ایک راجہ کی بیٹی ہوں تیری حمد کیسے ہوئی جکھو ابھی تک تو ان میں اتنی مترتہ تھی ایک دوسری کے بینا کھانا پانی پیتا نہیں چاہتی تھی سوتی تھی نہیں لیکن اب ہونی کا چکت میرے کپڑوں کو پہنے تنہیں بولے بہن گلتی ہو گئی جلدی جلدی میں میں بولے کچھ گلتی نہیں تنہیں جانبو جگہ کیا ہے کس کا دنڈ تجھے دینا ہوگا دیبیانی کہنے لگی شون میں بھی ایک برامان کی بیٹی ہوں زیادہ نہ بول راجہ کی پٹیا ہوگی گھر میں ہوگی گھر سے پہاڑ تو ہم سبھی ایک برابر کی بول تکوں نے بولی اچھا ابھی بتاتی ہوں راجہ کی بیٹی نے حادث دیا اپنی سبھی شکریوں کو جاؤ ڈیبیانی کے ہاتھ پر باندو کوا میں ڈال دو اب شکریوں نے کہا بہن یہ ہماری سہیلی ہے ہم اپنی سہیلی میں ایسے کیسے ہیں سہیلی کی سہیتہ سہیلی راجہ کی بیٹی کہنے لگی تو میں پتا میں کس کی بیٹی ہوں راجہ کی اگر میرا عادش نہیں مانو گی تو میں تمہیں فانسی لگوا دوں گی اب تو ہائیتہ یاد در گئی کہوں گا اب کیا ہوا براہمار شکرہ چاری کی بیٹی دیبیانی کے ہاتھ پر باند کر کے کوا میں ارے باند لالی کو آج کماری کو اٹھا میں گئی تھی گرانی شرمشتہ نے کہا اس کے ہاتھ پر باند ہو کوا میں ڈال دو اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے باند لالی کو باند لالی کو آج کماری کو اٹھا میں گئی تھی گرانی دیکھئے میرے بھنگوز پریمیو شمیک کا چکر دیبیانی کے ہاتھ پر بند کے کوا میں ڈال کر کے سیمشتہ اپنی شکیوں کو لے کے چلی جاتی ہے اور ادھا کیا ہوا اور کھیلنے چلو شکار بھوکو بھائی بند میں پہنچو آئیے دیبیانی کوا میں پڑی ہے ہاتھ پر بندے ہوئے ہیں سرمشتہ شکیوں کو لے کر کے مہر میں چلی جاتی ہے ادھا اسی بند سے ہو کر کے مہراج یا یاراتی بھوڑے کے شبہ روکے جا رہے ہیں ہاتھ جو کھوڑے کوئی اندر آپ پجما کر کے دیکھ لینا کوا مکنے اندر جو کوئی بیٹھا ہوگا اس کی پار پر اگر کوئی تھوڑی آواز کرے گا تو کھوڑے والا بہت جاتی سنتا اوپر کے آواز آتی ہے کھوڑا میں آواز نہیں آتی ہے بھوڑے کے پہلوں کے چپ چپ کی آواز دیبیانی نے کھوڑا میں سنی آواز لگانے لگی کھوڑا سے جانے والا پردہ سینلے کھوڑے کے سنیوں پہ لے ہماری ارے تم کون ہو جو کھوڑے پر سوال ہو لے کے جانے ہو میری آپ اسے کو بھلتی لے کر سنتے جاؤں جانے والا پردہ سینلے کھوڑے کے سنیوں پہ لے ہماری کھوڑے کے سنیوں پہ لے ہماری اے جانے والا پردہ سینلے میری شکھیاں مجھے باندھ کر کسی کھوڑا میں ڈال گئی ہیں اگر میری آواز تم سن رہے ہو تو آگر کے میری رکھا کہوں جو یعیاتی نے لڑکی کی آواز کو شنا بھولے کو روگ لیا بھولے کو خلا کر دیا کھوڑا کی اندر جو دیکھا ایک بڑی شندر کنیا گواں میں پڑھی ہوئی ہے بھولے ناجہ یعیاتی نے دیر نہیں لگائی اپنی پگڑی اتاری جس کو پیتاں برگتے ہیں بہت لپا گبڑا اے دیکھیں کہ بھولے آج وہ بھولیاں پڑکی میں دیرہ لگائی ہے اے دارے کے پگڑی کو اٹھا میں وہ بھولیاں نہیں لگائی ہے آج جیسے ہی یعیاتی نے دیویانی کو کواں سے باہر لکھنا لیکن یاد رکھنا جیسے ہی یعیاتی نے آج یعیاتی کے روپ کو دیکھا یعیاتی چکری ہے اور دیویانی برامر کی بیٹی ہے لیکن یعیاتی نے رکھا تھی ہے دیویانی کی اور دیویانی نے سوچا کہ یہ سل راج کمار نے میری رکھا کی ہے اور اس کے بدلے میں مجھے کچھ دینا چاہیے لیکن میرے پاس تو کچھ نہیں ہے دینے کو اس کا احسان تو اتارنا پڑے گا لیکن جب دیویانی نے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو دولا ہاتھ جوڑے دیویانی نے ہاتھ جوڑے کی آج وہ بٹیا ایسے بولی بانی دے مہاراج میں کچھ نہیں جانتی تم کون ہو کہاں کے رہنے والے ہو کس راجہ سے راج کمار ہو مجھے کچھ پتہ نہیں لیکن میری ایک گھلتی ہے تم سے ہاتھ جوڑتی بٹیا بولی میری بانی دے تو کہوں میری بھرم کے راجہ بولی بانائی دے موسیقی 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 مستری کی کوئی جاتی نہیں ہوتی ہے جس کے گھر میں چلی جائے کوئی کہلاتی ہے پرامر کے گھر میں پرامرین دودری کے گھر میں چودرائین تھاپن کے گھر میں تھکرانی مہراج میں آپ کو ورد کر چکی ہوں آپ کا روح میرے ہیدر میں شما چکا ہے میں آپ کو پتی مانتی ہوں آپ میرے پیمی ہیں سچے میں بینا تمہارے پیارے کے سب زال مجیبت بولے بولے اندو بھارو آج دیویانی کے بچنوں گوشنا راجعہ آپ نے کہا ٹھیک ہے مہلوں میں پہنچ جاتی ہیں شکرہ چار سے کہا پتہ شریعہ آج ہم اپنے جیون کا فیصلہ کر چکے ہیں اکلوٹی پتری شکرہ چار نے کہا بیٹری ایسا کونسا فیصلہ تم نے کر لیا جو ہم کو نہیں بتایا ہم سے بینا پوچھیں بولے ہاں پتہ جی چاہیں گلتی مانو یا کچھ سمجھداری مانو بولے کیا فیصلہ کر لیا ہے بولے ہم نے آج اپنے جیون کا شاتی چھل لیا یعنی میں نے اپنے پتی کا ورن کر لیا ہے بولے تو نے اتنا بڑا کام کر لیا ہم کو بتایا تک نہیں پھر کوئی بات نہیں بیٹی جب تو نے جس راجعہ کمار کو چنا ہوگا تو وہ شاید اچھا ہی ہوگا دیویانی نے کہا پتہ جی تین بچن جو میں اس راجعہ کمار کا نام بتاؤں آپ نالاز تو نہ ہوگے راجعہ نے کہا بیٹی میں نالاز کھا ہے کونگا بیٹی بتاؤں مجھے پیانوں سے زیادہ پیاری ہے بول تنے کس کو اپنا جیون ساتھی بنایا ہے بولے تین بچن دے دے بولا تب ہی بتاؤں گا شکرہ چلنے کا بول دیئے تین بچن بتاؤں کون ہے شاملہ کر کے کھلا کر دیا مہراج جی آیا تھی شکرہ چلنے کا بیٹی تنے یہ ٹھیک نہیں کیا دیویانی نے کہا پتا جی آپ سب جانتے ہیں لیکن جان بودھگر کے انجان بننے کی کوشش نہ کرو کیوں مجھے سراب لگا ہوا ہے بہمان کے پتر کے ساتھ میری شادی ہوئی نہیں سکتی سراب لگا تھا دیویانی کو کالیج میں بدیا پیٹھ میں پڑھنے جاتی تھی ایک بہمان کا پتر بھی پڑھتا تھا اس سے کچھ لگاب ہو گیا آپس میں شنبین ہو گئی ہوگی ہاں بیشٹ پھرینڈ دس اوز مائی پھرینڈ ہوگی ہوگی متر تاپس میں تو ایک دن وہ برحمل کا بیٹا بولا آپ ہمارے گروہ جو کی بیٹی ہیں شلیہ میری بہن ہوئی یہ نہیں پھلی نہیں شادی کرنی پڑھے گی بولے نہیں کر پائیں گے بھائی اچھا میں تجھے شراب دیتی ہوں جا جیوان بھٹو کو بارہ مر جائے گا لیکن تری شادی نہیں ہوگا برحمل کے بیٹا نے کہا ٹھیک ہے تو مجھے شراب دیتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن جا میں تجھے بھی شراب دیتا ہوں میں برحمل کا بیٹا آج دیے کہتا ہوں کو جاو جیوان میں تو کسی برحمل کی پتنی نہیں بن سکتی بولے گوھر بھگوان نہیں کی اسی لیے پتا جی برحمل کا پتر مجھے کوئی اپلائے گا نہیں اور یہ چھتری کے ساتھ میرا بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلو ادھر جو سنا سکرہ چاہر نے پروربا کی بیٹی شرمسٹا نے میری پتری کو باندھ کر کے کوئے میں دکھے لیا تیری بیٹی کو بنا گھونڈ ہے کہ میں راجہ کی بیٹی ہوں تیری کنیا نے میری پتری کا بمان کیا ہے آج میں تجھے سراب دینے اکیلی آیا ہوں اور جو سراب دینے کو آگے بڑے ہیں سکرہ چاہر ہاتھ دور کر کے راجہ پروربا چلوں میں لٹ گئے ترہ امام ترہ امام ترہ امام ہے گروہ جی میں تو تمہارا سچ سے اچھیڑا ہوں مجھے ایسے نارج کیوں تیری بیٹی نے میری بیٹی کو بڑا کشت دیا ہے بولے کوئی بات نہیں گروہ جی آپ جو دھند دوگے میں اسے سکر کر لوں گا لیکن سراب لگ دیں تیری لئے یہی دھند کافیت تیری جس بیٹی شرمشتہ نے میری پتری کا اپمان کیا ہے اپنی بیٹی کو میری بیٹی کی داسی بنا کے بھیج دے مہاراج جیاتی کے شات میں دیویانی کا بیوا ہوا اور دیویانی کی داسی بن کر کے راجہ کی بیٹی شرمشتہ چلی گئی اب شرمشتہ راجہ کی بیٹی تو تھی بھئی راجہ کی بیٹی راجکمائی تو سندر ہی ہوتی ہیں بڑی بڑی ملوک گولا گولا مو بٹوہ جیسے شوانہ جیسی ناک ہرنیا سرما جیسی آنکھ سنترہ جیسی خانپ اوٹ لائے سرک راجہ کی بیٹی بڑی شندر تھی لیکن داسی تھی دیویانی پتنی ہیں سرمشتہ داسی ہے لیکن راجہ یہ یادی نے چوری چوری چپکے چپکے سرمشتہ کو بھی اپنی پتنی بنا لیا کیونکہ روپ کو دے کر کے راجہ دیوانہ ہو گیا اور سرمشتہ کو بھی پتنی کے روپ میں ہی گرہن کر لیا پریم جب حد سے گزر جاتا ہے نا تو سب کچھ بھول جاتا ہے انسان کچھ یاد نہیں رہتا پریم کی دیوانی رادھارانی ہو گئی بنشی والے پہ یہ دنیا تو پریم کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہے کبھی کسی کو کسی سے بھی ہو سکتا ہے اسی منس میں آگے چل کر کے ارجل پرجل ہوئے نبنند ہوئے جو گوکل میں رہتے ہیں بٹے شروع میں ایک بڑا سندر راجہ ہوا ہے جس کا نام تھا بھجمان بٹے شروع میں ایک راجہ ہوا ہے جس کا نام تھا بھجمان بھجمان کا بیٹا ہوا ہے بیدر بیدر کا بیٹا ہوا ہے پردھو جس نے شمپونڈ نوکھن پردھو کو جیت لیا پردھو کا بیٹا ہوا ہے سورسین سورسین کے پتازی بیدیش میں ید کر رہے تھے سنگرام کر رہے تھے وہاں سورتہ دکھائی بیٹا دکھائی ید میں جیت کر کے آ رہے تھے ادھر رانی نے ایک پتر کو جنم دے دیا لوگوں نے بپرو نے اس کو نام سنسکرن سوٹ کر کے بولے بھئی راجہ نے آج سورو بیٹا کا پرچہ دیا ہے اس لئے اس کے پتر ہوا ہے اس کا نام سورسین رکھ دو سورسین نام پڑ گیا سورسین کے آٹھ پتر ہیں جنمیں سب سے بڑا پتر ہے بس دیو اب یہ کہانی تو یہاں ہے ہے راجہ پرکشت اب میں تمہیں یہاں اسٹوپ لگا کر کے تھوڑا سنگیت مطورہ کی طرف چلتے ہیں اب اس مطورہ کو پہلے مدھپوری کہتے تھے یہ مطورہ نہیں تھی مدھپوری اس مدھپوری کا راجہ تھا لگا سور جس کو رابر کا پہنجا کہتے ہیں اب کوئی بھی ہم نے تو سنتوں سے سنا ہے بھائی یہ پرمال کی جرگو تو تو ہم سے نہیں سنتوں سے ملے نہ لگا سور راجہ ہے مدھپوری کا اور وہ بھگوان شنکر کا پاسکتا اس نے اتنی تپشیا کی بھولے بابا پرشن ہو کہ میں نے بتایا تھا سنکر کے شمل کوئی دیال نہیں اٹھل بردان دیتے ہیں سنکر بابا پرگٹ ہوئے بھولے بیٹا کیا چاہیے مانگ مانگ بھولے جو مانگوں گا ملے گا ہاں مانگ تین پچند دو نٹ کو نہیں جاؤ گا نہیں نہیں مانگ لے بھولے مجھے عجر عمر کر دو کوئی مانگ نہ سکے ایسا بلسالی بنا دو بھولے بیٹا ایسا بردان ہم نے دینہ بند کر دیا ہے اب نہیں دیتے ہم ایسا کیوں ہمارے ساتھ میں بسمہ سور کو دیا اور ہماری پتنی کے روپ کو دے گا بھولے پہلے تو یہ بسم کرو ہمیں بسم بسرن لگو تو بھئی اب ہمیں ایسا بردان دینہ بند کر رہا ہوں اچھا لیکن ہاں اتنا ضرور کر سکتے ہیں تجھے ایک چیز دیتے ہیں ایک ترسول دیا لبلہ سور کو یہ ترسول تیرے ہاتھ میں جب تک رہے گا سنسار کا کوئی بھی تجھے مار نہیں سکتا ہے پرماتما بھی نہیں مار سکتا جا میں نے تجھے بردان دے دیا لبلہ سور کو اہنکار ہو گیا مدپوری میں آ کر کے بولا کوئی کرتن نہیں کرے گا کوئی بجن نہیں کرے گا کوئی اجیابن نہیں ہوگا کوئی کتھا نہیں ہوگی اگر آپ لوگوں کو پوجہ کرنی ہے تو میرے نام کی کرو میرے نام کا حابن کرو مجھے بھگوان کہو گوو برہمن کو ستانے لگا سنگوں کو دکھ دینے لگا اگر بھگوان سری راگبندر نے اپنے چھوٹے بھائی شتنگون کو بھیجا جاؤ مدپوری کے راجے لبلہ سور کا بد کر کے آؤ چھتگن سنانہ لے کر کے جا رہے تھے راستے میں اگست مونی ملے اگست مونی سے پرنام کیا ہے اور پوچھا مہارات میں لبلہ سور کو ماننے کے لئے آیا ہوں بولے تجھے پتا ہے لبلہ سور کتنا بل سالی ہے مار دے گا تم سے بولے مہارات تم کو یہ ہو جنہ بڑے بڑے دنس دیئے بان دیئے بڑے شکشیاں دیں اور بولے دیکھ تیرے پاس میں چاہے کتنی بھی شکتی ہے پھر بھی تُو لبلہ سور کو ماننے ہی شکتا ہے لیکن باہر دے بتاؤ تم نے جب بھی راکسس کو مارا چھل سے مارا جکتی بتانے لگے اگست مونی سام کے شم ہے سندیا بندر کرنے کو اپنے گھر سے نیتہ جاتا ہے سنکر بھگوان کے مندر میں پوجا کرنے اور جیسے نیتہ جنگ گھر سے باہر آجائے تُو حدد کے لئے لل کر دینا حالانکہ وہ ترشول لینے کے لئے جنور جائے گا لیکن تُو کہنا کہ اگر اتنا بڑا چھتری ہے تو میں اس سے بینا ترشول کے لڑ تُو تو کائرہ جو لڑ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے وہ کرود میں آئے گا تو اس سے ید کرے گا اس کو مان دینا سترگن نے یہی کیا رتھ میں شمار ہو کر کے لبلہ سر جالا تھا جو محلوں سے رتھ نکلا محلوں سے باہر جوایا تو دیکھا چار اطرف سترگن کی شن احمد پوری کے لگی ہوئی ہے شامنے دھنس پر بہن چلائے سترگن کھڑے ہیں لبلہ سر سے بلے میں نے سناتی بڑا بل سے آج میں تُس سے ید کرنے کو آیا ہوں لبلہ سر رسنے لگا چھوٹا سا بچہ ہم سے ید کرنے کو آیا ہے چلا جاں جاں ہم عجر ہمار ابنانسی بن چکے بھگوان ہے ہم یہاں کہ تُو ہم سے ید کرے گا بولے ہاں ہم ید کروں گا پرچتے کہاں سے آیا ہے بولے دس رت کے چار پتروں میں سب سے چھوٹا سمیترانندن سترگن کہتے ہیں مجھے اچھا ابھی آتا ہوں دو منٹ کھڑا لہنا بیٹا ایسے چھکے چھوڑا ہوں جو جیوان میں آنے کا نام نہیں لے گا بولے سون کہہر جاتے ہیں پیٹ دکھا کر اگر مرد ہے تو سامنے اندر گھر میں کیوں جاتا ہے بولے تیرے پاس دھنو سبان ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ارے نہیں ہے تو نسائی اگر مرد ہے تو بنا ہتھیار کیے لڑ اچھا ایک دم سے سنکر بھگوان کا آبان کیا آستر آستر بھنڈار بڑھ گئے اب تو تیر پر تیر چلنے لگے ایک دیسر میں بشال سنگرہ موہ آگنی پرکٹ ہو گئی لڑتے 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 سنکر نے میرے پرماتمہ شریر رگویر کے چلنوں کا دھیان کیا اور ایک آگنی وان جیسا مارا جو لبرہ سرو کا سر کٹ کر کے بھاسم ہو گیا بولے گو میرے بھگوان سنکر کو آند ملا گو بحمل کی شیوہ ہونے لگی بھگوان کے نام کا گرگان ہونے لگا کٹن ہونے لگا بھاگبت کا تھائیں ہونے لگی اور دھر میں اب اسو مدپوری کا نام بدل کر کے راجہ سطر گھنے بن گے اب بھرا نگریہ رکھ گیا موسیقی 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 28 برس ہو چکے ہیں پرماتمہ کو جو منجور ہوتا وہی ہوتا ہے شادی کو انیک برس ہو گئے سمطان نہیں ہے لیکن مئیہ پون ریکھا کا روپ کتنا سندر ہے کہتے ہیں کہ دیب تابعی روپ کو دیکھ کر کے پاگر ہو جاتے ہیں اتنی سندر اور ایک بات بتائیں واسطہ میں پرماتمہ کی گتی ہے اس میں تو کل کچھ کرنے شکتا لیکن ہم نے اس دنیا میں بہت ایسی دیکھی ماتائیں بہنیں جن کے سنطان نہیں ہوتی اور جن کا روپ بڑا شندر ہوتا ہے بڑی شندر ہوتی ہیں اب بڑائی کرنے میں فائدہ ہی کیا بڑی شندر لیکن پرماتمہ ان کو ہم تو یہی برپی کریں گے ہے گووند تمہارے ہی رچائی ہوئی یہ دنیا ہے کسی کو چار دیتے ہو کسی کو دس دیتے ہو کسی کو ایک دو پر دو جرور سب کو میں نے بہت جگہ دیکھا بڑی بڑی شندر دیکھو یہاں پہاسو آپ لوگوں نے شنا ہوگا پہاسو شہر ہے یہ ہمارے شکارپورو کی طرف پڑھتا ہے یہ پہاسو شہر پہاسو کو پاسو میں چار پانچ کلومیٹر آگے چل کر اٹیننا نام کا گام تھا تھاکڑوں کا گام ہے اس میں ہمارا پروگرام چل رہا تھا تیس تارک سے پر آرام بھوا تھا تھا وہ ساتھ آٹھ تارک پروگرام چلا تھا جس گھر میں ہمارا پروگرام تھا اس میں مئیہ کے پتی دے بھی تو گزر چکے تھے تین پتر تھے دو پتریاں تھی دونوں پتریوں کی شادی ہو گئی تھی تینوں پتروں کی شادی ہو گئی تھی اور اس ماتا کے جو تین پتر تھے نا بڑے والے پر دو لڑکا دو لڑکی چھوٹے والے پر بھی ایک لڑکا ایک لڑکی اور جو بیچ والا پتر تھا جس کی پتنی بھائی دیکھو ہم بڑھائی نہیں کر سکتے ورڑ ہم نہیں کر سکتے تنیش شندر تھی بیچاری جس کے روپ کی کوئی شیمہ نہیں میں تو اس گھر میں آٹھ دن رہا تھا وہاں اتنی بشیز سندر چرطربان بڑی اچھی عادت ہو ہمیشہ ہمارے آگے پیچھے مہارات جی پانی مہارات جی بھوجر آونا بیٹھونا بڑی سیبا کرتی تھی لیکن اس کی ساسما ہمارے پاس بیٹھ کر کے سام صبح کو گروہ جی بس جی یہ کشٹو ہے جائے کوئی لالا جی لالی کچھو میں نے کی مئیہ یہ سب پرماتما کی گتی ہے بھائی اس میں دیکھو میں تم کو بہکا کے چلا جاؤں کو ہو جائے گا یہ ہو میں کیول نیم بتا سکتا ہوں وہ بھی ایک برہمان کے ناتے پکی بات نہیں ہے پھر بھی نیم کرو اگر ہو سکتے دیا آجائے میرے گووند کو تو آپ کا کام ہو سکتا ہے تو میں سنجھے جس ماتہ بہن کے سمتان نہیں ہوتا انہوں کا روپ بڑا سندر ہوتا ہے وارنا چاہتا ہی نہیں ہے بڑی شندر ہوتی ہیں وہ لیکن بنا سنجھے بے کار میرے گووند ریکھا گا اتنا شندر روپ ہے جو دیبتہ بھی دیکھے تو لالہ تو ہو جاتے ہیں اٹھائیس برسو ہو گئے سنجھے نہیں ہوئی ایک دن لیکن دونوں پت پتنیوں میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے بہت پیار ہے مہراج اتنا پیار ہے دونوں پت پتنیوں میں کیا کہیں ایک دن میرے گووند ریکھا نے اپنے پتی سے کہا ہے پتی دیب آج میرا من محلوں میں لگ نہیں پا رہا ہے اگر میں آپ کی آگیاں مل جائے تو اور گشن نے کہا دیبی مجھے تم آج کچھ اداس نظر آ رہی ہو بات کیا ہے کوئی کہا بولی ہاں آج میرا من کچھ بچھلت ہو رہا ہے تو آپ کو کچھ چاہیے بولیں چاہیے تو کچھ نہیں لیکن میں آپ سے ایک الگرہ کرنا چاہتے ہیں کیا ہارے ہاتھ جوڑی مئی آقا ہے میرے سوامی ہاتھ جوڑی مئی آقا ہے یارے میرے سوامی ایک شنی جو بینہ یہاں مانگی موسیقی 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 آگیا جو پاہوں گا پہ بھی ارے میرے سوامی کوئی مدھیاں کے بھوم نہ جائیں گی آگیا پہ بھوم؟ آگیا پہ بھوم لکھانے ہاتھ جڑ کر کے اپنے پتی کے سنوں میں لب رہ کیا ہے شوامی اگر آپ کی آگیاں مل جائے آپ کا عادے سے مجھے مل جائے تو میں اپنی شکریوں کو شاکت ہوئی لے کر کے تمہاری بھگیاں میں میرا گھونے کا من ہے آج محلوم ہے میرا جی کچھ متن سا رہا ہے اداسی آجی ہے ہو سکے گا میں گھونوں کی بھول بھگیاں میں جا کر کے مجھے پرسندتہ ملے گی اور گرشن نے کہا کوئی بات نہیں دے بھی چلی جاؤ آرے جاتھا پہ ہوئی کہ آجو بھوئی آلے بھوئی داری آرے جاتھا پہ چڑھے کہ آجو بھوئی آلے بھوئی داری کوئی بھگیاں میں پہنچی ہے جائی موسیقی رات رہنا میرے بھوئی پرمیو پرمازمت کے لیڈا بڑی ملکسن ہے پور کے سکیوں پوشات میں لے کر کہ اپنے پتی کی بھگیاں میں بھوم لے کو پہنچ گئی لیکن میرے پرمازمت کے لیڈا بڑی پرمازمت کے لیڈا بڑی پرمازمت کے لیڈا بڑی پرمازمت ہے شبی شکلوں کے ساتھ میں پہنچ سا بڑیاں میں بھوم لہی ہیں لیکن دیکھو میرے پرمازمت یسی ملک پہ کیا بھجرا آرے آنڈھی آئی بڑی جو رکی آرے میرے بھادا آرے آنڈھی آئی بڑی جو رکی آرے میرے بھادا شکیاں بچھوڑی جائی جی بھگوان شری شکل دیو سوامی کہتے ہیں راجل آج میرے پرمازمت کرتے ہیں راجل اتنی جور کی آنڈھی آئی سبھی شکیاں ایک دسا میں چلی جاتی ہیں میرے پاونڈے کا اکیلی ایک جھاڑی میں چلی جاتی ہیں دن میں اندھیرا ہو گیا دھول چھا گئی آشمان میں تھوڑا دھیان سے سن لو جو پاونڈے کا ایک جھاڑی میں ہو گئے بجھری سبھی شکیاں ادھر ادھر ہو گئی سب بچھڑ گئے ہیں آپ اس میں آنڈھی آگئے ہیں ایک جھاڑی سے نکل کر کے ایک بڑا دردان جس کا نام کیا تھا درمالی جھاڑی کا چھپا بیٹھا تھا جو پاونڈے کا جھاڑی سے بجھری اور جو اس پاپی نے مئیہ پاونڈے کا کے روپ کو دیکھا پاگل ہو گیا اس پاپی کے ہردے میں مئیہ کے ساتھ بھوک کرنے کی اکشہ جاگی تو ہو گئی کیونکہ بہت سندر روپ تھا میری ماں کا پاونڈے کا اس کے روپ کو دیکھ کر وہ اپنے ہردے کو نہ روک سکا من کو سب تشتر نہ کر سکا اس مائیہ بھی راکچس نے اگرشن کا روپ دہرن کر لیا بولی اگر میں تو بھاگواں آنے کی ہوگا وہی جو ہونے والا ہے مائیہ بھی راکچس تھا درمالک نے اگرشن کا روپ بنایا پاونڈ ریکھا کشام ناکر کے کھڑا ہوگا بولا دی بھی دیکھو مائیہ پاونڈ ریکھا اپنے پتی سے بڑا پرہم کرتی تھی بڑا پیار کرتی تھی انہوں نے کہا نہیں پہچان پایا کہ یہ میرے پتی نہیں ہے بولی مہراج آپ کو یہاں کیسے بولے تم ہمیں گھر نہ ملیں ہمارے پیچھی پیچھی یہاں نہیں پتا تھا مائیہ کو یہ جت کا بھوگا بیڑیا تیرے دہم کو سست کو نشٹ کرنے کے لئے ہاں آیا ہے پاپی یا راکچس ہے لیکن پتی کا روپ اس کی اچھا کو دن کر کے مائیہ پاونڈ ریکھا سمجھیں کہ اس کے من میں کیا ہے کیونکہ من کی مانتہ ادیہ سے انسان کا دکھائی کر جاتا ہے کہ یہ چاہتا کیا ہے پاپی کے چہرے کی آکر بھی بدل گئی مائیہ کے ساتھ میں بھوگ بنے کی اچھا جاگ رکھت ہوئی جیسے یہ آگے پڑھ کر کے انکو میں بھرنا چاہتا تھا ماتہ پاونڈ دیکھا کو ایک دو سے مانے ہاتھ جوڑے کیونکہ پتہ نہیں ہے ماتہ کو یہ کون ہے وہ تو اپنا پتی سمجھ رہی ہے ہاتھ جوڑ کے بولی شوامی دن کے سمیں بھوگ کرنا یہ راکچس ہوتی ہوتی ہے انسانوں کی نہیں یہ سمیں اچھت نہیں ہے اور گرشن نے بات بناتے ہوئے موں کو بولے دے بھی کچھ بھی جائی آپ اگر میری اکشا کو پڑھ نہیں کریں گے تو تم پتی برطا نہیں ہو سچی پتی برطا وہ ہوتی ہے کہ پتی جب آدیس دے تبھی آگیا کا پالن ہونا چاہیے بھائیہ نے کہا جو اپنی اکشا پڑھو جھالی کی اندر چلے گئے پاپی نے اپنی بشے باشنہ کو پڑھ کیا اور جسے ہی بشے باشنہ کو پڑھ کیا ترنت اپنے روپ میں آگیا بھائیہ جو پاپی اپنے روپ میں آیا بھائیہ پاپنے کیا کھوپڑی کو پکڑ کے بیٹھ گئی اس نے کہا تو نے میرے دھرپ کو لشت کر دیا ارے پاپی میں تجھے سراب دہنے کے یوگ نہیں رہی کیونکہ تُو نے میرے پتی پر دھہم کو لشت کیا ہے لیکن تُو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا آج دروملیک نے کہا دیوی چھتا مت کرو سنو جہاں تمہیں آج اتنا کشت ہو رہا ہے یہ میں مانتا ہوں پر پتی کہ شاتھ میں بھوک کرنے سے اس طریقوں پاپ لگتا ہے نہیں کرنا چاہیے یہ سب لیکن میں نے جب تمہارے روپ کو دیکھا بلا سندر روپ ہے تمہارا جب میں نے تمہاری کوک کو دیکھا تو تمہارے اوپر مجھے دھیا آگئے آج میں نے جو تمہارے شاتھ میں کیا ہے اس کے بدلے آپ کو ایک بلا سندر پتر ملے گا میاں نے کہا مجھے نہیں چاہیے ایسا پتر ارے پاپی تُو نے تو مار کے ہی ساتھت گلنا شکر دیا جب گلت ہوگا تو بیٹھے کا چلتر کہاں سے پتر بنے گا نہیں چاہیے بولے سون ایسا ایسا نہیں ہوگا وہ بیٹا ہر میرے سمان یو دھا ہوگا سادھارن بالک نہیں ہوگا کہ تیری کب سے ہوگا میں نے تیری کوک کو دیکھا تو بانج ہے تیری بانج کو دور کرنے کے لئے سب میں نے کیا ہے بھی اس میں مجھے صرف دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سن کیسا پتر ہوگا تیرے گھر میرے سمانے یودہ ہوگا پر اسے کوئی حضا نہیں پائے گا موسیقی 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 اور پہلے نگاہ تو اپنے کی سوچانی تو مجھے ساپ دینا چاہتے تھی میں نے گھرک نہیں کیا ہے ترے ساتھ میں جو پیا ترہتے کے لئے کیا ہے تیرا بانج بندیور ہو جائے گا سنسارے والے تجھے اچھی نظر سے دیکھنے لگ جائیں گے اگر میں تیرے ساتھ میں ہم سب کچھ نہیں کرتا تو بانج بانی رہ جاتی دنیا والے تجھے اکیت کی اکٹیپنیشن لگ کر دیتے جو میرا انسیت ہے پتر پیدا ہوگا پلسانی ہوگا دیورتام کی ہمت نہیں ہے وہ دیورتام سے بھی حال کر کے جائے گا اتنا بلو بار میں ہوگا اور تجھے پتائے پر کیا کرے گا شانکار کی پوزا دردہ سے سندر پاہے گا بہت سندر پوزا کرے گا بھگمان شانکر کی بڑی کٹھن چپسہ کرے گا بھگمان شانکر پڑکت ہو جائیں گے اس کو اٹھر برکان دیں گے شانکر کی پوزا کرنے سے ایک شنکر کی پوزا کرے گا پھرا کرنے سے ایک شنکر دیں گے پھرا کرنے ملو بڑ پاہے گا موسیقی 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 جس کے فیضہ ہونے پر محفظہ سے ہوگی ایسا پیٹا نہیں ڈال دیا دریہ میں چلا گیا کہتے ہیں آگے چل کر کے اس کو جراشند نے نکالا لالن پالن کیا اب کسی نے بھی نکالا ہوا ہم تو پکا نہیں کہہ سکتے کسی کا لالن پالن کسی نے کیا سندوں کا اپنا بھاب ہے اب آگے چل کر کے جب یہ آٹھ برسکہ ہوا تو جراشند سے اس نے ملی ید کیا تھا ایسا کچھ لیکن میں آیا ہے آٹھ برسکی عوستہ میں جراشند سے اس نے ید کیا تھا ملی ید تو برابری کا بیٹھا تھا جراشند بشاول یدہ تھا دنیا میں سب سے بڑا ملی ید کا یدہ لیکن آٹھ برسکے بیٹا نے اس کی برابری کر دی بولے یہ تو بھائی کوئی پالنے لاکھ بیٹا ہے بڑا اچھا بلوان بنے گا آگے چل کر جراشند نے اپنے دونوں بیٹریوں کی شادی اسی کے شادم کر دی کچھ بڑا ہوا اس نے کیلاش پربت پر جا کر بھگوان سنکر کی اپاشنے کی کنگور تپشیا کی اتنی تپشیا کی اتنی کتھن تپشیا کی بھگوان سنکر پرگٹ ہوئے اور جیسے بھگوان بھولے نا تپ پرگٹ ہوئے تو بولے بیٹا مانگ کیا چاہیے کیوں اتنا شریر کو جلا رہا ہے بھائی تپ میں ہم تو خوش ہوگئے پرسمنے بھولے بابا جو مانگو ملے گا بھولے مانگ جو مانگ وہ ملے گا مجھے ایسا لگ جا칩니다 بھولے بابا کہیں ایسا لو میں مانگو تم نہ دو بھولے ایسا ہوں نہیں سکتا دنیا میں آس � تک prakت ہوئا ہے کیا بھولے تین وچندو جو میں مانگو ہوں میسے ملے گا بھولے مانگ جو مانگیں ملے گا ملے گا آپ مجھے عجر عمر کر دو راکھت سو کی یہی اٹھتی جو مانگتا تھا عجر عمر کر دو بولے بابا نے پھر کہا بھئیہ ایسا بردان دینا بند ہے ہاں لیکن ایک دھنس تجھے دیتے ہیں اس دھنس کو اپنے گھر لے جا سمپور سنسال میں اس دھنس کو کوئی توڑ نہیں سکتا اور جو اس دھنس کو توڑ دے گا وہ تجھے چھوڑ بولیے گو بند بھگوان نے دھنس کو لے کر کے آ گیا نارد منی کو بھگوان نے بھیج دیا کیونکہ بھگوان کا من ہی نارد ہے ناردو دیو درسنم نارد کا درسن کسی کو ہو جائے تو سمجھ لو بھگوان پک کی باتیں ملے میں ضرور ناردو دیو درسنم نارد کا درسن کسی نے جاتے کر لیا تو پک کی باتیں اس کو بھگوان کے درسن ہوں گے کنس کو مل گئے اب جیسا بھگوان تو ایسے بیش میں بھگوان ملیں گے نارد کے سامنے جو آیا جو جیسی بھگوانا والا بھگت ہے اسی بھگوانا کے بھگوان سے بھیج جاتا ہے نارد نے کہاو بھئیہ تم یہاں جنگل میں رہتے ہو بھلے آدمی اتنے دن ہو گئے خام خام پڑے رہتے ہو متھرہ کے راجہ گروسین کے بیٹا آو دیکھو کتنا بڑا راج ہے تمہارے پیتاجی کا اور تمہارے پیتاجی نے تم کو چھوٹے سے بچپن میں پانی میں ڈال دیا دا بھگوانا اچھا اور گروسین کی یہ احمد مجھے کپڑے میں لپٹ کے دریان میں ڈال دیا ہاں اگا سنو بکا سنو دہنگا سنو ترنا بیٹک سکتا سنو پوٹنو لے بڑے بڑے بھشاول راکچسوں کی ایک میٹھنگ بنائی اپنی منڈلی آکر کے متھرہ پر دھوا بھول دیا جتنے بھی متھرہ کے جیو جنت وہیں سب کو وسمیں کر لیا ناریوں کو وسمیں کر لیا اگرشین دیوک سبھی کو جیل میں ڈال دیا خود راجہ بھنکے بیٹھ گیا اور جواب دیا بیٹھتے بیٹھتے راجہ جب وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے تو پہلے پہ آتے آتے اپنا کوئی سندیس دیتا ہے آدیس دیتا ہے شلو نا آج سے متھرہ میں حبل بند حبل ہوگا تو آہوتی عوم کنسائے نمہ کی لگے گی کرتن ہوگا تو ناری جاپنے ہی کنسائے نمہ شریمن کنسائے نمہ شریمن کنسائے نمہ یہ بیٹھتن ہونا ہے گاؤ پہ ہم من کو ڈال مت دو گاؤ ماندہ کو چارہ مت دو بھگاؤ کھم کھا تیل ہے گھیہ پھوکو آہوتی لگانے میں ہنو سٹھن کرنے میں ہبن بند ہرتن بند ارے اس گھی کو کھاؤ پیو آگے چل کر کے ہم کسی دوسرے لازہ سے جد کرنے جائیں گے تم ہشت کھشت بنو جو ہمیں لڑائی میں سہیو دھو گئے سنتوں کا ناظر کرنے لگا پاپی جہاں بھی سنتوں دکھائی دیتا ہے پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیتا ہے مجدوری میں لگا دیتا ہے چلو گھاس کھو دکلاؤ ہماری گئین کے لئے ہیں اس پاپی نے اتنا اتی اچار کیا اس کی اتی اچاروں کو دیکھ کر کے گاؤ روپنی پیتھوی اپنا روپ دھار کر کے برحمہ جی کے پاس میں گئی بولے بھگوان مجھ سے اب سہن نہیں ہوتا ہے پاپی کھنس نے بڑے بڑے دعاچاری پیزہ کٹے کر لئے ہیں اور آپ میری رکھا کریں بھگوان برحمہ جی نے کہا جن پرماتما نے شمیہ شمیہ پر اپنے بھگتوں کی رکھا کی ہے چلو میں تمہیں ان کے پاس لے کر کے چلتا ہوں سبھی دیوی دیوٹاوں کو شاتھ لیا گاؤ روپنی پرتبی کو شاتھ ملیا دیکھو پیارتھنا کرنا ہمالا کرکب ہے برحمہ جی سبھی کو پرماتماچی شاگر میں سے سیہ پرشانند لچھی میاں کے ساتھ میں سوئے ہوئے ہیں کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا ہے کہیں بھگوان نے کچھ پتوں نہ آئے سو رہے ہیں وہ تو گھر ہی ہیں ہاں نہ رہلا ہے بھگوان کو ایک ایک چھن کی پتہ ہے کن کن میں واس ہے میری پرہو کا کیوں نہیں پتہ ہے لیکن وہ تو دیکھتے ہیں بھگو میں شہیم کتنی شکتی کتنی ہیں شہنٹہ کتنی ہیں سبھی دیوتاں کو لے کر برحمہ جی پہنچے اور ہاتھ جوڑ کر کے پراتھنا کرنے لگے آپ سبوں کرو پراتھنا ہاتھ جوڑ لے کتنے سندھر بھکتے واسطہ میں دیوی دیوتاں ہیں آپ بھی جوڑ لے ہاتھ پراتھنا کا جوڑو تو آہاں یہ نہیں نشہ کا ایسے نہیں ایسے بیٹھو جاندلیں تو ہاتھ جوڑو یا پھر کالی بجاؤ بھگوان سہارو بن جائیو بھگوان سہارو بن جائیو بھگوان سہارو بن جائیو بھگوان سہارو بن جائیو میری شعر سہارو بن جائیو شبیرات شعرات اسمی علامة حراء مجیور شبیرات شعرات اسمی علامة حراء مجیور شیرات موسیقی 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 دکھار کو پیچھا جا رہا ہے سلطوں سے کام لے رہا ہے پاپی کنسو انسانوں پہ سرین سے کھون کو لکھلا رہا ہے پاپی کنسو براہماروں کو جو بید آچاری ہی بیت پیگانڈ براہمار ہی ان سے بیدوں کو چھل لیا ہے اپنے گھوڑے اپنے پسوں پہ چارے بھی ان کو کارت دے رکھے ہیں اور دو ماتا کی بری اپیلنا ہو رہی ہے براہماروں کو کارم ہو رہا ہے اپنے پہ چارے بھی بھارت میں نے کی آنکھت رہی ہے اور دو مہنے کی آنکھت رہی ہے اور شنطتی ماتی چھک رہی ہے اور دو مہنے کی آنکھت رہی ہے ہے گوڑنگا ہماری بھنیتی شنبے ہو یا نہیں شنبے کئی ایسا تو نیتوں گہری نیتوں سوئے ہو اور ہم بینٹی کرتے ہی رہنا ہے بھارت میں گئی بھارت میں گئی یا ہوں کئی رہنے کی شنطتک ماتی چھک رہی ہے اور دو مہنے کی چھکی رہی ہے ہر دن سا تو بھنوں سے پھائے گئی ہے ہر دن سا تو بھنوں سے تےاہی ہے ہر دن سا تو بھنوں سے پھائے گئی ہے بھارت میں گئی ہے موسیقی 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 کیونکہ جسے ملتا پر میں ساتھ میں بھاگ پر کچھا ہوتی ہے وہاں میں پرمکنا گوویت سنکور دیوی دیلتا ہواس ہوتا ہے ساتھ میں کے لئے جو بھی سوچا من سے کن سے بھاگ پر کچھا سنتا ہے جو من میں اکشا ہوتی ہے جو مانگتا ہے سچے من سے وہی بھی گوویت کے دروازے سے ماتا کا ہے جس کی جو کاملہ ہو اپنے من میں کاملہ کرنا اور گوویت کے چنوں میں پراؤنا کرنا پرہو مجھے کیا چاہیے اپنی اپنی سمپیر لگاؤں ہم سبوں تیرے دوارے آئے ہیں ہم سبوں تیرے دوارے ہیں جو میرے اپنے لاشا آئے ہیں جس کی جو بھی اپنے لاشا ہو اپنے من میں دائر پرہو گوویت کے چلوں میں جو ہم مانگتا ہے وہ پرنا چاہیے میرے پرہو اگر تیرے دوارے ہیں اگر تیرے دوارے ہیں ہم تری شونا آئے ہوئے ہیں ہماری اچھا کو پھول کرنا ہم سبوں تیرے دوارے آئے ہیں ہم سبوں تیرے دوارے آئے ہیں منوں میں ہمیں راسا آئے ہیں اچھا کو پھول کرنا سبوں تیرے دوارے آئے ہیں مدیشاہ مانا سہارا مدیشاہ مانا سہارا ج aren سہارا غرب ان شہہا را را رہےے خوبار سہار دیا پلشان میں شہہا را رہے شامسہارا و جائے دل شام سہارا شامسہارا دل شامسہارا دل شامسہارا دل شام سہارا خبر آؤ من پتھوی پر جاؤ پتھوی کی رکشہ کرنے کے لئے پتھویٰ جلول آئے گا ویسے آئے گا شوی دیوتا لوگوں کو آسواسن دے دیا لیکن پرماتما نے کہا رہے دیوی دیوتا میں پرکشی پر آتے جاؤں گا لیکن تمہیں میری رکشہ کرنی پڑے گا دیکھو پرماتما جیوہوں سے رکشہ مانگ رہے ہیں دیوہوں سے رکشہ مانگ رہے ہیں دیکھو ہماری اس قطعہ میں بڑا سندر درست دیکھنے کو ملنا ہے شنٹ بھگوان پدھارے ہوئے ہیں ان کی بھی چرن سیبہ ہو رہی یہ سیبہ جو آتا ہے ان کا بھی سممان بڑے سندر روپ جے کرتے ہیں سبھی بڑے بڑے رشکشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چرنوں میں امرت کی دھالا گیان کے بندار بھرے پڑے ہیں شنٹ بھگوان بڑے دیالو ہوتے ہیں بڑے گرپالو ہوتے ہیں بولے سندھ بھگوانے کی پرماتما جتنی بار پتھوی پر آئے ہر بار سندھ روپ میں آئے تو شنٹ کو پرماتما ہوتے ہیں بھگوان ہوتے ہیں ان کی نندہ کرنا کانوں سے ان کی نندہ سننا پاپ ہوتا ہے کبھی شنٹ کی نندہ نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی شنٹ کی نندہ نہیں سننی چاہیے جیسا بھی جو بھی ہے ہمارے لئے تو پرماتما کا روپ ہے چلنوں میں شنٹ جھکا ہو بھگوان نے کہا ارے دیوی دیوتاوں میں پرتھوی پڑھا ہوں گا لیکن تمہیں میری رچھا کرنی پڑھے گی دیکھو سنسار کو پالنے والے پرماتما دیوی دیوتاوں سے کہا ہے کہ میری رچھا تمہیں کرنی پڑھے گی رام روپ میں بانر بھالو بڑھ کر کے آئے تھے دیوتا آپ سبھی جانتے ہوں گے لیکن یہاں کشنی روپ دار کرنے والے ہیں تو دے بھی دیو ساں کو عدیس دیا آرے تم بھی جائیو بھم بھم میں پڑا پڑا یاد بھی رو بھاگوان نے کہا تم سب پتھوی پر جاؤ طبی ہی جائیو بھم میں پڑا mystبا یاد بھی رو یاد بھم میں آزم مو یاد بھم پڑا منہ کی یاد بھم بھول یہ بھشن ملو جو بھی بننا ہے سب اپنے اپنے من سے جا کر کے بن جاؤ شمپون دیوی دیو تا بیج مندل میں آگے جہاں تم بیٹھے وہ ہم بیٹھے دیکھو ہمارا کتنا پرنی بھاگ ہے جو اس پبتر پاول بھومی پر پرماتما کے قلعہ اس طلی پر ہم یہ کتھاس کہہ رہے ہیں اور سننے ہم بڑے بڑے بھاگی ہیں تو یاد رکھنا میرے بھائیبت پریمیوں آج جبی دیو دیو تا بیج مندل میں آگے ہیں پرماتما کے کہنے پر اور جہاں پر کنس سب سے بڑا دوش کرتا تھا وہاں ایک سے بڑا پیار بھی کرتا تھا دیو تا کی پتری دیو تا کی محراج کنس کو پرانوں سے پیاری تھی جوان ہو گئی کنس نے سوچا کہ اب تو ہمارے چاچا کے لڑک شادی کے لیو گیش کا بیوار کرنا چاہیے کنس کی مکرتا ہو چکی تھی بچے سور کے محراج سیون حسین کے پتر وزدیو سے پیم شاگر میں پیمان آتا ہے وزدیو کے سترے بیوہ ہو چکے ہی اٹھارے ماں بیوہ دیو کی کے شاد میں ہوا لیکن شریفت بھاگبت کے طور پر ہم چلنگے شید کے آدھر پرشن شاد ہم آتا ہے بھگوان کرشن کی ہم نے پہلے ساتھ آپ کو بتائی تھی شاد میں یا بابند شرسہ سب تیلہ روچنا روحی دیو تو کنس نے لگن کی کا بیتیا سیون حسین محراج کے دربار میں آپ اپنے پتر وزدیو کو دولہ بنا کے لاؤ میں اپنی بہن دیو کی کا بیوہ کرنا چاہتا ہوں بڑے ہرس کے شاد میں بس دیو بنا بن کر کے آئے تو اس کے سب پاپ مکت ہو جائیں گے اور سب کو چوچ کرنے کے بعد میں رتھ میں بٹھا کر کے خود رتھ کو چلا کرنے جائے کتنا پیار کرتا اپنے بہن سے ہاں بک تو بھائی اور بہن کا تو پیار ہی آنوکھا ہوتا ہے ایک کچھا دھاگہ بہن کلائی میں باندھتی ہے کیولئے اسے کچھے دھاگے کے پیچھے بھائی شنکل پھر لیتا ہے کہ بہن جہاں تیرا پسینہ بہے گا میں اپنا کھونگ باہ دوں گا تیرے لئے میں اپنے پرانہ نوچھاور کر دوں گا ہر کچھ کرنے کے بعد اپنے پرانہ دینے کے بعد بھی بھائی اپنے بہن کے سکتی رکشہ کرتا ہے کیولئے یہ ایک کچھے دھاگے کا بندھن ہے آج کنسو آئے ہائے پھر سمیں کا چکر بھاگبت پریمیوش بھاگبت کی اندہ جو بھی کتھا ہے وہ سب سمیں کی ہے سمیں سمیں پر سب کچھ ہوتا رہا میں نے کہا تھا نا بھاگبت کتھا ایک اپنے آپ میں ایسا عدبت گرنت ہے جس کے ایک سب سے پہلے کچھ ہو ایک سب سے بات کچھ ہو ایک منٹ میں ہسی کا ماحول بن جاتا ہے اور ایک منٹ میں شوک کا ماحول بڑے ہرس کے شاتھ میں دیب کی گابیوہ بس دیب کے شاتھ دیا رت کو چلا کرے یا راکنز بڑا مسکر آ رہا ہے بل سالی کا بڑا پلوان تھا آج میری بہن کی شادی میں کتنا بڑا بھاگبان ہوں جو اپنی بہن کی ڈولی کو اپنے ہاتھوں سے لے کر کے جا رہا ہے رت میں دیب کی بس دیب بیٹھے ہیں ایک دولہ بنا ہوا بیٹھا ایک دلہن بنی بیٹھے ہیں ایک دوسری کی اور ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں دیب کی بس دیب جوڑی پلکل یوگل ملی ہوئی ہے بڑے سندر دن پہیں دونوں گے اور کنز بھی مشکر آتا ہوا جا رہا ہے میری بہن دیب کی بس دیب کے شاتھ میں کتنی سندر لگ رہی ہے دلہنیاں بنی کے میری بہن تو بلکل گڑیا سی لگ رہی ہے بڑی اچھی لگ رہی ہے پرانوں سے بڑھ کر کے پیار کرتا تھا کنز اپنی بہن دیب کی اور چھپ رہ جاتی تو تمہارا کچھ بگڑ نہیں جاتا لیکن ماتاؤں کا من اور دیوتاؤں کا من ایک جیسا ہوتا ہے ان کے پیٹ میں بات رکتی نہیں ہے دھرم راج جو دشتر گنگا جی میں پرن دان کر رہے تھے کنتی ماتا کنارے کھڑی تھی انہوں نے کہا بیٹا پرن دان کر رہے ہیں بولے ہاما سو پرن دان کر دیئے امان نے کہا بیٹا ایک دان اور کر دے پرنگو بولے کیوں سو بھائی مرے کورب کنتی نے کہا بیٹا نہیں ایک سو ایک بھائی مرے تمہارے یو دشتر نے کہا نہیں ماتا جی سو ہی کورب سو تھے ایک سو ایک تھے لیکن ایک کورب کا بھائی پانڈموں کی پچھ میں رہا اور ایک پانڈموں کا بھائی کورب کی پچھ میں رہا دریو دھن کا یو تشنام کا بھائی پانڈموں کے پچھ سے لڑا تھا اور پانڈموں کا بڑا بھائی کورب دریو دھن کی طرف سے لڑا تھا آج ماتا کنتی نے کہا بیٹا تیرے ایک سو ایک بھائی مرے ہی بولی نہیں سو بھائی تھے بولی کرن بھی تیرا بھائی تھا وہ بھی تو مالا گیا ہے جو دشتر نے کہا ما جب بھی میں ید کرتا تھا چرنوں کی اوڑ دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کرن کے چرن میری ماں کنتی کے چرنوں سے کیوں ملتے ہیں اری ماں تی میں یہ جیتے جی مجھے کیوں نہیں بتایا اگر تی مجھے پہلے بتا جاتی کہ کرن میرا بڑا بھائی ہے تو میں اس محاوات کو کبھی ہونے نہیں دیکھتا لیکن ماں آج میں عورت جاتی کو ایک شراپ ہی مان لو شراپ ہی دیتا ہوں کوئی بھی ماں اپنے بیٹ میں کسی بات کو زیادہ سمیہ تک روپ نہیں پائی گی یہ اسی سمیہ سے شراپ لگا ہوا ہے ہر اسطری کو آپ اجما کے دیکھ لیں نہ اپنے گھر جانا اپنی دھرم پر بھی شکریہ نو دیکھو ایسے ایسے بات ہے لیکن تم قوتی مت گئی میں نے اپنے ہتے کی بات تمہیں یہ بتا دیا تم نے جو ہٹے کی بتائی تو تم نے گلتی کر دی اور اوپر سے یہ کہتی ہے نا کہ میں نے تمہیں بتا دیا کسی کو مت بتانا یہ ڈیول گلتی ہو گئی ضرور بتائیں گی شباہ وہ کا پیٹ بھی روک نہیں پاتی بات کو ایسے ہی بیعث ہو رہی تھی دو مطلوں میں چلے گئی بولے ہماری پتلی پتلی برتا ہمارے عادث کا پارل کر دیا اچھا جا کر عزمہ کے دیکھنا ایک پکا ہوا تربو جلیہ آدھا کاٹ کر کے شپیل سواپی میں لپٹ کر کے راتی میں گھر پہنچا جو تربو جل سے رنگ نکلتا لال لال شپیل سواپی لال لال ہو گئی رات میں لاکر پتلی کو دیا بولے اس کو دبکا کے رکھ دو چھپا کے رکھ دو بولے کیا ہے مارا جی یہ کسی انسان کا سر کٹ کے لائے میں نے کسی کو مار دیا ہے لیکن تمہیں میری شہو بتانا ملت کسی کو میں کہیں بتانگوی اپنے پتلی کی بات بتانگو سندوق کا مبند کر کے دھت دو اور سندوق کو ٹیمبو اپنی پروشن کو بلا جی جی آو چلو گاؤں سے باہر جاتے ہیں سامن کے سامن ہاں گئی اور کان میں باتیں کرنے جی جی تو میں تمہیں لالا کی شوقت اگر تم کا ہوئے کچھو نے بتاؤ تو ایک بات بتاؤں سباب ہوتا ہے اس تری چوترم پروشو باب کی بولتا ہے کہ میں اس تری کا چلت کسی کو نہیں بتاؤں پروشن نے کی بتا کہا بات دھت دو میں تمہیں لالا ہی شوقت بتاؤں گی تنوں کا ہوئے دیکھو ہمارے پلٹو کے پاپر جہاں جانے کون نہیں ماری آئیں وہاں کو سروکارٹ کی گھر ملا گا دھل لو کتنی گمبیر بیشار کی بات کو بھی بتا دی لیکن تمہیں اپنے لالا کی شوقت تم کسی کو مت بتا دے نا بولی میں نہیں بتاؤں گی ہائی باہ پیچاری پر پانی پچھو دھر میں آتے دوسری پروشن کے پاس پہنچ گئی اوریوری ملا ناسل نہیں گیا ہاں پلٹو کے پاپا کا وہ آدمی کیوں کتل کریا ہے سر میں گھر میں رکھ لو وقت بتا رہی ہو جس کی پتنی ہے جب اسی کے پیٹ میں نہیں رکھا تو اس کے پیٹ میں صبح تک آگ لگی پورے گاؤں میں ہواس چلے پھیل گئی اب تو پلس آگا اس کو پکڑ لیا اس نے کہا مہارا کی کیوں پکڑا مجھے بولے تُو نے کتل کی آئے کسی انسان کے سر کو کٹ کر کے گھر میں چھپڑے بولے میں نے کسی کا مدھن نہیں کیا اچھا چلو تلاسی دو پلے گھر جو تلاسی کری تو سندوق میں وہ سواپا نکلا اور جو کھول کر کے دیکھا تو اس میں سر نہیں تربوز تھا پولیس والوں نے کہا تم نے یہ سب جواب کیا بولے میں نے اپنی پتنی کو جمعہ کے دیکھا باستہ میں باستہ یا جھونٹ بشواس پاترم نکمت ناری اس لئے بشواس کا پاتر استری نہیں ہوتی ہے اس کو کوئی من کی بات مت بتاؤ ہاں بتانی نہیں چاہیے چاہے کتنی بڑی چلپ چلی ہو کتنی شندر بڑی عادت کی ہو لیکن من کی بات کبھی نہیں بتانی چاہیے اور اگر بتا بھی دو تو اوپر سے یہ مت کہنا کہ تم کسی سے مت کہنا وہ ڈبل گوڈ گوڈ جاتی ہے ضرور بتائیں گے اس لئے جو دشتر نے سے آپ دے دیا جانا دن تک کمارے پیٹوں میں بات ایسی دیوتاؤں کا منہ ہوتا ہے آرہ رتھوں میں دیو بکی جائے رہی ہے کیا بگر جاتا دیوتاؤں کا اگر تھوڑی دیرے چپ رہ جاتے تو کچھ بگر نہیں جاتا لیکن دیوتاؤں سے چپ رہا نہیں جاتا ہے رتھوں میں دیو بکی جائے رہی ہے دیوتاؤں کا پیچھے سا ایک رسالہ ہے رتھوں کو سویم لے جائے رہو ہے جو بکی دیوتا تمہارا کا یاد رکھنا بکی جائے رہی ہے رکھنا بکی جائے رہی ہے ایک رسالہ ہے رتھوں کو سویم لے جائے رہو ہے جو بکی دیوتا ہے رکھنا بکی دیوتا ہے ارے رتھوں کو سویم لے جائے رہو ہے جو بکی دیوتا ہے چلبش ہے مرکے دیوتا ہے ہے جو بکی دیوتا ہے ہے جو بکی دیوتا ہے جو بکی دیوتا ہے ہے جیو بکی کسی alt ہے جا جیو بکی دکھا ہوا موسیقی 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 کے لیے جا رہا ہے اسی دیوکی کا ایم دیوکی اشبو اگر اب ہو حلاؤسکار کم کنسو اسی دیوکی کیا آتھمہ کرب ہو تیرہ فناش کا کارہ بلے گا اسی دیوکی کا آتھمہ لالا نہیں بہلک نہیں بیٹا نہیں شنطان نہیں اسی دیوکی کا آتھمہ بنیدہ بھوچ کاسا آسمان کیوں دیکھتا رہا کانسو نے کہا اسی دیوکی کا آتھمہ بھولے ہم ابھی تک جس بہن کے لیے کرونا تھی قیم تھا اہدے میں جان سے زیادہ پیار کرتا تھا اسی دیوکی کو ایک منت میں کیس پکڑ کے کھیچ کر کے نیچے تل رہی ہاتھ میں تلوار لیلی آسمان کی اور دیکھتا ہوا بڑھا رہے دیکھتا ہو تم نے جو کہا ہے تمہارے بچتوں میں ابھی مچھا بڑھائے دیتا ہوں نہ رہے گی دیوکی اور نہ ہونا اس کا آٹھمہ جیسے ہی مارنے کوئی سنے تلوارتا نہیں بس دیوکی نے سوچا یہ دیوکی میری پتری بن چکی ہے پتری کو ہر دشا سے بچانا ہر دکھ سنکر سے بچانا پتی کا پرام کرتا ہے اس دیو نے دیکھا یہ کن سے بڑا بلوان ہے یہ دکھریں تو اس سے ہم جیت نہیں پائیں گے ہاتھ بھوڑ کر کے شاملے آگے اور بولے محلاج آپ اتنے بڑے بلوان دیکھئے گرمیتی سے کام لیا اسے کہتے پاپی کے شاملے جب طاقت میں بس نہ رہے جور نہ رہے برابر کا سنگرام نہ ہو تو پھر بودی سے لگنا چاہیے ہاتھ جنکر کے بولے محلاج آپ اتنے بڑے بلوان بھوڑ راج مہا بڑی کنسو کلاش پرد کو ہاتھ پر بھانے والے سنسار میں آپ بھگمان بنے ہوئے ہیں ایک ابلہ اسٹری کے اوپر ترمار کا پرہ نا 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 مہراج یہ سنسار والے تم کو کیا کہیں گے پس دھوڑا 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 اپنے بیروں کو پس آدنے والے ہی ہی وہ دھاں کو مارنے والے چھت تھے اور ایک ابلہ اسٹری کو مارنے کیا برمپنے تمہارا کیا بھیتا تمہاری نا جا کنس نے کہا اس کا آتھمہ گرب تم نے نہیں شنا بھی آسمان سے آواز آئی تھی بولا میں نے سنا تھا لیکن تمہیں در اس کے آتھمے گرب اسے ہے بھولے ہاں تو میں یہ سبت لیتا ہوں اس کے گرب اسے جتنے بھی شنطان ہوں میں تمہیں ارپن کرتا جاؤں گا تو منہ کا ہاتھوں سے بد کرتا جانا بشواس ہو گیا کنسی کو مرتے کنسی کے بسدیو ویسے تو یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ دیو کی بسدیو کو جیل میں ڈال دیتا ہے کنسی لیکن کہیں کہیں پرمال ایسا ملتا ہے ساسروں میں کنسی دیو کی اس کو بہت پیم کرتا تھا اس کو جیل میں نہیں ڈیالا جیل ان کا بندن ہی جیل تھا کیونکہ بسدیو سخت پر چلنے والے تھے بسدیو سخت کے بجیتا تھے بسدیو جھونٹ کبھی بولتے نہیں تھے پران چلے جائیں لیکن بچن کو متھیا نہیں ہونے دیتے تھے بچن دی آئے بسدیو نہیں جیل میں ڈال دیا پہلا پتر ہوا جس کے نام تھا بڑا شندر روپ ہے بیٹے کا آج گودی ملیا میاں دیو کی گرب اسے دیکھو جس ماں کی گرب اسے پہلا پتر ہو مانے جو اپنے بیٹے کے روپ کو دیکھا بڑا ماس کا لئے تھوڑا بڑا شندر ہے بھرو بھک بڑا ملوک بٹ گواس مہنہ نومنو سو لالا کھن 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 کر کے رو رو اور بس بیب نے کہا دیوی تھوڑا بہت دور پلانا ہے تو پلانا دوں اور نہیں تھا یہ تو تمہارے بھائی کا پرساہ دھوڑا پہنچانا پڑے گا آج میاں نے تم دھپان کر آیا پان کراتی رہی بولی کیوں جی ایک بات بتاؤ ہمارے بھائیہ کو دسمن ہمارا آٹھنویں تو لالا ہرگو بولے نہیں دیوی میں بچن دے چکا ہوں اپنے شاہ لے گو میرے بچن کو جھوٹا مت کرو میاں دیو کی گودی سے وہ لڑکے کو لیا مہاراج کنز کی سوا میں چلے گئے جا کر کے کنز کو اپت کیا کہا مہاراج تمہاری بہن کے پہلا گرب پرگٹ ہوا ہے جو کرنا کرو کنز نے جو پلے بھانجے کو گود میں لیا آسنے لگا اس نے میرا کچھ نہیں بھیگا کیوں ماروں اسے آقا سبانی نے کہا آٹھما گرب کال ہے میرا میں اس کو نہیں ماروں گا لے جاؤ یہ میرا بھانجہ ہے دیو پاہنے لگا کنز اب تو پڑا تھا ہم کمانے لگا اگر ایسی دھرم کمائے گا تو کمی آسنو بھگوان نہ آئے پھر بھوٹی مجھے نرد منی آگے آتھ پنکڑیوں کا ایک کمل کا پھول لے کر گئے کنز کی کچہری میں آئے سنگا چندہ راجہ مہاراج بڑے دنوں میں آئے کیوں نہیں آتے ہو کیا بات ہے نرد جی بولے بھئیہ اب آنا جانا ہم نے بند کر رکھا کیوں کہ کوئی کسی کی بات کو ماننے کے لیے راجی نہیں بولے مہاراج ہم نے تو تمہاری ہر بات مانی بولے کہاں مانی تینے ہماری بات بولے کونسی بات نہیں مانی باتا آقا سبانی نے جو بولا تھا تُنے مانا ہاں وہ تو بات پروبرا لیکن میں نے اپنے بہن بہنوئی کو جیل میں اور بولے تُنے پہلا بچہ کو وابس کر دیا تُنے یہ پہلا لیا تھا کب میں تیرے ہر پتر کو ختم کروں گا پہلا بچے کو وابس کروں گا بولے مہاراج ہمارے دوسرے میرا کیا بغالہ وہ تو میرا بھان جائے بولے آرخمہ کا تیرا سالہ آئے گا وہ بھی بھان جائے ہوگا بتا آتھمہ جو گرب سے پتر جنمے گا وہ اور کیا ہوگا وہ بھی تو بھان جائے ہوگا پھر مہاراج کیا کر ارے پاگل آتھ پنکڑی ہوگا بھول لیا اور ہر پنکڑی کو ایک اتر کے باری باری سے گلوایا تو کرنے کے پہلی آتھمی ہو سکتی آتھمی پہلی ہو سکتا آتھمہ پہلے ہی آگیا ہو تُو آتھمی کے چکر مرے جب تک بدھی مر آئے جا ہوتے ہو بدھی کو گھوان دیا ایک دم سے جوشن میں اٹھا کھنز کھبانے کھلتا ہوا تعلق کو توڑتا ہوا انگر پہنچا جاندیب کی اپنے بیٹا کو دگ دپن کرا رہی تھی اور جاتی جاتی سے پاپی نے ایسے بے رحمی سے پتر کے پیر کو پکڑا اور ایک دکھیں چاہا ہاں ہیا ہی ہے مہنے کی چللائی لیکن پاپی نے مہنے کو نہیں دیکھا ہاں چچا تاپنے سے بچے کو پٹک گیا مان دیا دھیرے دھیرے چھے پتر ہوئے مان دیوگی کے چھے پتروں کو مان دیا چھے داگ لگ گئے ایک چٹان پر اب ساتھ میں شنطان کے روپوں میں میرے پرماتما شیش نکو آدیش دیتے ہیں آپ جاؤ یہاں شیش جی اور بھگوان ناریان میں آپس میں بارت چیت ہوتی ہیں یہاں پر کیونکہ شیش کی صحیح ہے پتو سوٹے ہیں میرے ناریان ناریان سے سیش جی نے کہا مہاراج اب کی بار پتری پر چلوگے تو کیا مجھے ساتھ لے چلوگے بولے بلا تمہارے میں کیا کرنگا بھائی تمہیں تو میرے ساتھ چلنا ہی ہے جب تک ساتھی اپنے ساتھ نہیں ہے تو ساتھ کیسا بلا ساتھی کے سنگ اچھا نہیں لگتا ہے تو بولے مہاراج چلا تو چلوگا لیکن پہلی بار میں چھوٹا بل کے گیا تھا تو تم مجھے بہت پریشان کرتے تھے ہر بات کے لئے عادیس لینا پڑتا تھا تم سے اگر لینا ہے تو اب کی بار بڑا بڑا کے لئے چلوگے تو چلوگا نہیں جیشریہ دے ہم نہیں جار دے اچھا کوئی بات نہیں جاؤ تم ہم سے پہلے چلے جاؤ آج سیس افکار کو بھیج دیا مہیہ دیوکی کے ساتھ رہے گھروں میں آگئے سات مہینے تک دیوکی کے گھروں میں رہی سیسنا آگئے پرماتما سری نایر نے یوگ مایا کو بلایا اور کہا کہ جاؤ دیوکی کے گھروں کو نکال کر کے گھوکل میں جو پسدیو کی دوسری رہنی روحی رہتی ہے اس کے گھر میں ڈال گا اب یہاں آتی ہے دو ماتا ایک بیٹا ایک پتر دو ماتاں کا گھروں سے پیدا ہوا تھا جس کا نام کئی پڑھ کے سنکر سنر جس کو کہتے ہیں کیونکہ ایک گھروں سے نکال کر دوسرے میں ڈال دیا یوگ مایا سے کہا دیوکی کے گھروں کو نکال کر کے گھروں میں ڈال دو یوگ مایا کو کسی دیل لگتی ہے کر دیا سب کم ادھر میں شور ہو گیا دیوکی کا ساتمہ گھروں نشٹ ہو گیا اب تو اللہ ہو گیا کنس نے کہا کوئی بات نہیں اچھا ہوا اپنے آپ ہی مر گیا مجھے ماننے کی ضرورت نہیں پڑھی ایک ورس پہلے سے سب تر بل رام پیدا ہو گئے گوکل میں اب ادھر میں میرے پرمات ماناران کے آنے تھا سمیں ہے دیکھئے اب میرے گووند آئیں گے آٹھ میں گھروں میں ماتھا دیوکی کے یہاں دھر میں یوگ مایا سے کہا ہے کہ آپ جاؤ گوکل میں نند رانی کے گھروں میں جا کر کہ آپ باس کرو میں جس دن دیوکی کے یہاں پرگٹ ہوں گا اسی دن تم کو یسودہ کے گھر سے جنم لینے ہیں کنیا بن کر گئے پھڑی ٹھیک اپ رہو آکار دھیرے دھیرے ایسا بڑھنے لگا ماں کا ویسے تو کہتے ہیں کہ پرماتمہ گھر ہمیں نہیں ہاتھ ہو تو پرگٹ ہوتے ہیں افتار لیتے ہیں آکار دیوکی میہ کے ایسا بڑھنے لگا جسے کہ پیٹ میں کوششی پل رہا ہے اب دیکھو میرے بھگوات پریمیر یہاں بھگوان شکدیب شوامی نے بڑی شندر کرنا کی رس کی باتیں بتائی ہے کہ سات گرو پہلے تک کنز نے بھوجن پر کوئی پائے بندی نہیں لگائی تھی اب آٹھما جو گرو دیوکی کے ہے اس گرو پر بہت بڑی پائے بندی ہے بیس و اچار شنک لگا دیئے ہیں شیوہ میں بڑے بڑے بجل کے اتالے ہاتھوں میں ہتگڑی پیلوں میں بیڑیاں بڑے بڑے بہنکر بڑوان راکھشش پہلے پر ہر بکل خبردار کھا بہنش رہو نہ جانے کب دیوکی کے پتر پیدا ہو جائے ترنت مجھے سوجت کرو پاپی کنز ہر چیز میں اپنی موت دیکھتا ہے کیونکہ اس کو بھے لگنے لگا اب آٹھما پیدا ہونے والا ہے وہ مجھے مالے کا دیکھتا ہوں انہیں کہا تھا ہر چیز میں کالا رنگ دکھائی دینے لگا سبجی میں جیرہ کالا اس سے ڈرتا ہے ہاں راتری میں شوتا ہے رات کالی ہو جا اس سے ڈرتا ہے کوئی کالی عورت سامنے سے آ جا اس سے ڈرتا ہے کالے رنگ سے نفرت ہونے لگی اسے یہ کالا رنگی مجھے مارے گا ایسا لگتا ہے لیکن بھگوان سکتیب سوامی کہتے ہیں پربو کا بھجن کرو جیسے بھی کرو ڈر کے کرو یا پرشن مہو کر کے کرو دکھ میں لو یا سکھ میں لو اچھے کر کے لو یا سیدھا لو یا الٹھا لو پربو کا بھجن کرو رابر نے بھجن کیا تھا اس کو صدقتی ملی ہنکسکو نے بھجن کیا تھا اس کو صدقتی ملی ادھر میں کنز گرب ہوگا اسی بہانے سے پربو کا نام لیتا وہ گرب مجھے مارے گا مجھے مارے گا بھجن سا لگ دیا اس کا دن رات سوتے بیٹھے جاگتے کھاتے پیتے بولتے چالتے ہر سمیں وہی آٹھما گرب دیو کی آٹھما گرب مجھے مارے گا بھگوان کا بھجن جیسا کرنے لگا آہا بیش اجار شہنک شہنہ کے لگا دیئے ہیں ہر سمیں کی ایک ایک میٹے کی سوچنا آنی چاہیے اور اس نے کھانے پینے پر اتنی پائے بھندی لگائی پاپی نے دس دس دن کے باسی بھوجن کھانے کو دیو کی کے آتے ہی کنس نے کہا پہلے ساتھ سمتان ہن دیو کی کوئی پریشانی نہیں جو مانگے سو دو کھانے کو لیکن ہم کی بار اس کے آٹھ میں گروہ میں میرا کھانا ہے کہ وہ جینے کے لیے بھوجن دو اس کو جینے کے لیے مرنے جائے پاس اچھا بھوجن مد دے دینا کیوں اچھا بھوجن دو گے تو گروہ میں سسو طاقتور بن جائے گا وہ آ کر کے مجھ کو مار بھی سکتا ہے اور جب کھانے کو اتنا ملے گا جینے کے لیے تو وہ سسو کمجور رہے گا میں اس کو جان سے مار ڈالوں گا دس دن کے باسی بھوجن میاں کو کھلائے جاتے ہیں دس دن کی شوکی روٹی پانی میں گلا کر کے میاں دیوکی کو پاپی دھونس دیتا ہے کھانے کو وہ بھی زیادہ نہیں آدھی روٹی ایک روٹی آدھی روٹی تیسرے دن دو لہینے کی حالت لکھوکارے کے جب پتری کے اوپر سنگتا ہوتا تو وہیں اس کے پتی بس دے بھوجنے بھی ہتھوٹی پڑھ لیاں پڑھی تھی وہ بھی برابر میں لیٹے ہوئے تھے دو لہینے کی حالت لکھوکارے کے بس دے بھوجنے آنشو آتے بیڑھیاں پیروں میں چکڑی ہے وہ حالت کہین جاتی ہے چھے مہینہ سے روشنی نہیں چھے مہینہ سے روشنی نہیں کوراں میں جلائی جاتی ہے چھے مہینے ہوگے جس کمرہ کے اندر درمتی بجدے پڑے ہیں روشنی نہیں جلتی ہے نیرہ رہتا جنت لیکن دھیرے دھیرے میرے پرماتما سمیل آ رہے ہیں سمیل آ رہے ہیں موسیقی موسیقی ایسی پرماتما موسیقی بھادوں کا مہینہ آگیا دیمتاو نے سوچا اب پرماتما کا اول hu والا ہے اندھیرا ہے کوٹھری میں بلکل گھماسان اندھیرا وہ سرگلوپ میں جا مولے ایک مند یو جنا بنائی ہے پربوکی ہم جاکر شیوہ کریں گئے دیوکی کی ایڑھیں نیا آئی ہے مہینہ میری ماں کو دردس دن کی شوکی روٹی کھانے کو ملتی ہے پانی میں ان نمک ڈال کر گلا کر کے لیکن مئیہ دیوکی بس دیوکی دونوں جیون جی رہے ہیں ہاتھوں میں ہتگڑی پیروں میں بیلیاں ہیں چھچوں مہینے اس کاراگار میں دیپک نہیں جلا جاتا ہے جو دیوکی نے دیکھا دیوکی کیا گرب پور ہو گیا اور سبھی دیوکی لوگ اب دیکھو یہاں دو میٹ جادہ نہیں کیونکہ شمیں بہت کم ہیں دو میٹ یہاں پر گرب استطی دیوکی نے جو گائی ہے مہینہ یا سودا مہینہ دیوکی کے گرب کی کاراگار میں آ کر کے ہم سب آپس میں دو میٹ جلو لگائیں گے کیونکہ یہ نیم احساس رکھا شواغتم پیشنا شواغتم پیشنا شواغتم پیشنا شواغتا مکشنا شواغتا مکشنا شواغتا مکشنا شواغتا مکشنا شواغتا مکش optimization شواغتا مکشنا موسیقی اشتیمی تھی دن بدوار نکچھتر روہنی روہنی نکچھتر میں کشن پرکش کی اشتیمی کو بھادوں کے مہینہ کی رات کے ٹھیک بار ہے بجے دیو کی وسدیو ہاتھ پوروں میں بیڑیاں جنجیر بندی ہوئی ہیں ہتگڑی بڑے بڑی بججت کے بارے لگی ہوئی ہیں بڑے بڑے دردان بلوان راکچس پہرے پر لگے ہوئے ہیں میرے پرماتمہ نے ایسا ماحول بنا دیا ننی ننی بند پڑھنے لگی مانو ان بندوں کو اب پانی کہو یا رم کے چھینٹیں جیسے ہی وہ بند پڑھتی آ رہی ہیں تو پہرے داروں کو بےہوس ہی آتی جا رہی ہے ننی ننی بند جو پڑھ رہی ہیں پہرے داروں کو بےہوس کرتی جا رہی ہیں مند مند بائیو چلنے لگی شگندت پھول بھگیجوں میں ہسنے لگے ندی عبال لینے لگی پرشن ہے پرتوی ماتا کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے آشمان سے پھولوں کی برسہ ہو رہی ہے راتری کے ٹھیک بارے بجے گھبان سان اندھیر آہے کاراگار میں لیکن دیو کی بھشنے کو نید نہیں آ رہی ہے کیا وہ جیل میں پڑھے دکھا ہے سنکٹ ہے کھانے کو کچھ منتا نہیں جس کو دکھ ہوتا ہے کشت ہوتا ہے وہ سوتا نہیں آپ اس میں بات چیت کر رہے تھے پیاری ہم نے کون جو نمے نجانے کیسا پاپ کر لیا جو ہم کو یہ پاپی کنج سے دنا کشت دیتا ہے ادھر دیو کی کہتی ہے یہ پتی دیم نہ جانے کیا ہم سے ایسا بھلا ہو گیا جو ہمارے بھائی نے ہم کو جیل میں نانا پرکار کی دکھ میں پت پتی شوتے نہیں ہیں رات پر باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ سکھی سنتے ہیں ایسے بات چیت کر رہے تھے اندھیر آچھایا ہوا تھا راتری کو ٹھیک بارے میں جو شاملے دیکھا ایک بڑی اوچی دیوال پر بہت چھوڑ کا پرکاس ہوا بہت بھگوان کی جس پرکاس کو دیکھا پھکاس کو دیکھتے ہی مانو ایسا لگتا ہے ایک بڑا سندر نوجوان وہاں کھڑا ہے اس سندر نوجوان کے ماتے پر بڑا سندر مکٹ ہے چار بجائے چطر بجائے شنک چکت گدا پتم ہاتھ میں لیے غلی میں بیجنٹی مالائیں پڑی ہوئی ہیں بڑے سندر اوٹ ہی لال لال گال میرا پرماتمہ مولیونو اور شام سندر مسکرہ رہا ہے جس کو دیکھ کر کے دیبتہ لوگ بھی پاگل ہو جاتے ہیں ملسکی کو چلتی کیا ہے مسکرہ رہا ہے غلی میں بیجنٹی مالائیں پڑی ہوئے لنبی بھوجائیں دیگم برم ہوتھ لنبی لنبی بھوجائیں چولہ دبی بکش اسکل ہے پیتہ مری بندی ہوئی ہے شامل سریر ہے کردھنی بندی ہوئی ہے کردھنی بھی ایک مولیہ لگ رہی ہے پری شنک شعبائی مان ہو رہی ہے جس کے ماتھے پر چلتی کا بڑا شنڈر شسو بھی تو رہا ہے کانوں میں کنڈل پڑے ہوئے ہیں چلنوں میں بڑی شنڈر پیادکا لگی ہوئی ہیں جس کے چلنوں میں لکھا ہوا ہے سوچھن نگتی ایشوارت وہ کھڑا کھڑا مسکرہ رہا ہے دیبتہ بس دو پہلے تو ڈر گئی اس کے بعد میں جسے کبرے میں چھ مہینے سے روشنی نہیں تھی ایک ساتھ اتنی جوڑ کا پرکاس دونا در گئے اس کے بعد میں پھر تھوڑے ہمت جھٹائی بولے ہم تم دونوں ہیں کوئی بات ہوگی تو پتہ چل جائے گی بولے ہاں پتی دیو ہم دونوں ہیں ہمت جھٹائی دونوں نے اور حجر گرے بولے آپ کون ہیں آپ کون ہیں جو اس اندھیرے میں آ کر کہ ہم کو پرکاس دکھا رہے ہیں آپ کون ہیں پرما تمہاں نے کہا گھبراؤ مدیو کی وزدیو میں تمہارا پتر کرشن تم نے پھروف جلم میں میری بڑی کٹھوڑ تپشیہ کی تھی میں نے تمہیں بچن دیا تھا میں تمہارے پتر بن کر کے آوں گا پہلے جنم میں میں تمہارا پتر پشن بن کر کے آیا دوسرے جنم میں تم کسیہ پہت دیتی بلے میں تمہارے یہاں بامل بن کر کے آ گیا اب کی بار تم دیو کی وزدی بلیو میں تمہارے یہاں پھر پتر پشن بن کر کے مییا بولی بیٹا تم لالا بن کے آئے بابا بھگوان نے کہا میں تمہارا پتر بن کر کے آیا تم مجھے بیٹا کہہ دو پاپی کنسے آج ہی تمہیں مکتی دلا دوں گا بولی ایسے نہیں چلے گا دو بھجائیں ہٹا دی چھوٹا روپ بنا لیا کپڑے اترمائے دیئے پرماتمہ نے کہا میں سب کچھ کرنے کے لیے ریٹی ہوں لیکن میری بات چلو دے بھی دے بتاؤ اس شمعے میں پھول تیاری سے آیا ہوں آپ مجھے ایک بار بیٹا کہہ دو میں ابھی جا کے کنس کو مار دیتا ہوں اور تمہارے چھل سے تمہیں مکتی دلا دیتا ہوں لیکن مہیا نے کہا نا بیٹا بن کے آؤ جواب دیا میں بیٹا بننے جا رہا ہوں اب تک میں تمہاری رکشہ کرنے کو آیا تھا لیکن اب تم میری رکشہ کرنا اور ابھی ابھی گھوکڑ میں یسیتا کے گرب سے سندر کنیا نے جنم لیا ہے کیسے بھی کر کے مجھے تم وہاں پہنچا دینا اس کنیا کو یہاں لیا آنا اتنا کہہ کر کے پرماتمہ نے اپنی مایا کو شمیٹا اور بچہ بڑھ کر کے دے بھگی کی گھوزمیں بولیے گوہ میں بھگوانے کی جی بھی جب پرماتمہ کے چلنوں کا حاصل لیتا ہے تو سب ہی بندن کھل جاتے ہیں ہاتھ کی ہاتھگری ٹوٹ گئی بیڑیاں ٹوٹ گئی بجر کے بار ٹوٹ گئی تالے چٹ چٹ کر کے ٹوٹ گئی پہلے در سو گئی نید آ گئی دیبکی نے دودھ پلایا پرماتمہ کو اور کیونک اتنی بات یاد رہ گئی کہ اسے لالا کو ہمیں گوکل پوچھانا باقی سب بات کو بھول گئی یہ بھول گئے یہ پرماتمہ کون ہے بس دیب نے کہا دیبی پیار کر لیا ہو تو دے دو اب لے کے چلیں کہیں کہیں سو کو پتہ لگی تو بھولے ہاں دے جاؤ آج پرماتمہ کو شر پر رکھ کر کے بس دیب مطرہ نگریہ سے جیسے آگے بڑھتے ہیں سبھی بجر کے والے ٹوٹتی جاتی ہیں تالے چٹکتے جاتے ہیں اور پہلے دار سو گئے ہیں سب مند مند بائیو چل رہی ہے جمنہ کی کنارے پہنچے شیش ناگ چھتر چھایا لگائے ہوئے جا رہے ہی آگے کو بڑھتے ہوئے جمنہ میں پہنچے جیسے ہی قدم رکھا جمنہ نے اوبار لیا اور اپنے کنت کو آتا ہوا دیکھا تو چنش پرس کرنے کے لیے جمنہ اوپر کو آنے لے آہر چڑھی آئی ریسی کرنے کے لیے جب چل رکھا تو جمنہ نے کہا میرے پتی دیٹھ جا رہے ہیں چلی آئی رسیاں اچکا چلی آئی رسیاں آبت تکھوٹا چلی آئی رسیاں 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 موسیقی 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 موسیقا 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 آسی سال کے آئیوں میں سمیت سو جائوں SME جی نہیں ایک مگ student وہاں بدلہ سو جائوں موسیقی 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 101 مدنائد پہلاد جی جن کا نام ہے جو مہندیبور کو رہنے والے ہیں پہلاد موسیقی منج تک پہنچا کر کے گئے ہیں ہمارا شمان کر کے گئے ہیں پہلار جی جو گم مہند پروکر رہنے والے ہیں پرماتمہ ان کی حرم لوکارموں کو پورا کریں اور سنو ایک بات بتائیں دیویندر بھائیہ کنہیاں جیتے تو درسل سب کو ہوئی گئے اب جو بھی ماتا بہن بدھائی میں آنا چاہتی ہیں بدھائی گانا چاہتی ہیں بدھائی ایک سبت ہے اور یہ کئی جگہ پر اس کا پروک کیا جاتا بدھائی گئی بدھائی دھی گئی بدھائی لی گئی تو دیویندر شرح شکری آپ منچ کے شامنے آئیں اور بابا نند کے یہاں پر جو لالا ہوا ہے کنہیاں کا افتار ہو چکا ہے بدھستہ کو کوئی بھینگ نہیں کریں گے بلکل اپنی جگہ پر شانت بیٹھے رہیں گے اور دیکھو بابا نند کھانے کے لیے سب کچھ ہے آپ کے پاس وہی پہنچاتے ہیں سب کچھ جو چاہے گا وہی ملے گا ہم اپنے آپ ایسے کر کے تمہارے پاس پہنچا رہے گئے یہ ہے کرکٹ میں کیچر سب سے بڑے تو بے بستہ کو بھنگ مت کرنا اور دیویندر بھائی آپ ان سب کو بدھائی بدھائی بھولی جائے گے ان کا بدھائی سے سمبان کریں گے ہمارے شنگیت والوں کا پنڈی جی اور ہمارے جو شنگت بھگوان یہاں پر رہیں ان سب کا سمبان ہونا ہے اور جو بھی ماتوں بہن بدھائی میں ناچنا چاہیں تو آپ کھڑے ہو کر کے اپنی جگہ پر بیوستہ بھنگ لو ایسے ٹھیک ہے نا بلیے ماہان کے لہے لالے کی جائے ہو پیس کے گوپ آنکس کی اکھیوں کے لالے کی جائے شریر جائے ہیں پیار سے نرتے ہونا چاہیے بھبستہ بھنگ نہیں ہونی چاہیے اور پیسات بھی لیتے جانا رہو ارسا سوار بگائی لوگوں ارسا سوار بگائی لوگوں ارلاف بردہ 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 برد موسیقی موسیقی